اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ مکمل بھی کر لیا جائے گا اگلے چند مہینوں کے اندر جس سے اکیس لاکھ لوگ جو ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی اور ان کو اپنے گھر کے پاس جو ہے یہ سہولت مہیا ہو جائے گی وزیراعظم کا ایک جو ویژن ہے عمران خان کا وہ ہے یہی کہ کس طریقے سے ہم نے ایک عام شہری کی زندگی جو ہے اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے اور کیسے آسانی پیدا کی جا سکے صرف لوگوں کو مشکلات جو ہیں وہ بڑے بڑے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں منصوبے جو ہیں وہ بھی ضروری ہیں اور وہ بھی کیے جا رہے ہیں سندھ پیکج کا وہ بھی حصہ ہیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شاید شہر میں رہنے والے لوگوں کو اس کا اتنا سمجھ میں نہ ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہوتی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ان علاقوں کے لیے اسی لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور وہ علاقے جہاں پر اس وقت نئی جو بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر جو نو سینٹر ہیں میں ان کے نام بھی بتا دیتا ہوں کہ ان علاقوں کے اندر باکرانی میں ہو رہے جی میرو خان کے اندر بارہ خانپور خانگڑ خیرپور ناتن شاہ نارے میں کون ڈی جی اور فیض گانج سب ان علاقوں کے اندر کیے جا رہے ہیں نارا دیکھ کے مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے آج سے کئی سال پہلے بانڈیری فام بھی ایک لگایا تھا تو اس علاقے سے میں فیملیئر ہوں اور بڑی خوشی ہے کہ یہاں پی ہو رہے تو نادرہ کی ٹیم کو میں دوبارہ اس بارے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور جیسا کہا گیا فیصلہ یہ کیا گیا جی کوئی تعلقہ نہیں ہو سندھ کا جہاں پر نادرہ کا سنٹر موجود نہ ہو تو ایک تو آپ کے سندھ کے عوام کے قریب گھر کے قریب ہم لے کر آ رہے ہیں یہ نادرہ کے سنٹر جو ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو چیزیں جو سہولت پیدا کی جا سکتی اس کے اندر بھی بہتری کی جا رہی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ سر پاکستان کا جو مسئلہ رہا ہے عوام کے لیے وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ سکسیشن سیٹیفیکٹ یعنی اگر آپ کے خاندان کے اندر ہاں ہاں جا کر آپ کے خاندان کے اندر کوئی انتقال کر جاتا ہے بزرگ تو اس کے وراثت کا سیٹیفیکٹ لینے کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں اور کئی کیسز ایسے ہیں جہاں سالوں دھکے کھاتے ہیں لوگ لیکن یہ بڑا ایک وہی جو سوچ ہے ایک وزیراعظم عمران خان کی کہ سارا وقت ہر میک میں کوئی یہ حکم ہے کہ کس طریقے سے سوچنا ہے کہ زندگی میں بہتری کیسے آسانی کیسے پیدا کرنی ہے عوام کے لیے تو یہ فیصلہ کیا گیا قانون میں تبدیل کی گئی کہ وراثت کا سیٹیفیکٹ جو ہے وہ آپ تو نادرہ کے سینٹر سے مل جائے تو بجائے کہ اگر آپ صبح و دوروں میں بیٹھے تھے کدھر جاتے تھے جی یہاں پہ قریب ترین گمبر جا کے کورٹ کے لیے وہاں پہ جانا پڑتا تھا اور وہ پھر کورٹ کے اندر بدری تاریخ لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے یہیں پہ آپ آئیں زبردہ سینٹر بھی بنایا ہے نادرہ کو میں اس کی عمارک بات دے رہا ہوں کہ نہ صرف سینٹر بنایا ہے بلکہ بڑا اچھا سینٹر بنایا ہے اور میں اسلامباد کے اندر نادرہ کے سینٹر میں بھی جاتا ہوں تو سہولیت جو یہاں پہ ہے جو اتر بینچ لگے میں یہ وہی ہیں جو اسلامباد میں لگے ہوتے ہیں وہاں پہ ذرا سا بڑا ہے زیادہ لوگوں کے لیے یہ چھوٹا ہے تو یہ بڑی اچھی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ یہ نہیں کر رہے کہ چلو میں صبح و ڈیروں میں کر رہا ہوں تو میں ایسی کوئی اتنی اچھی چیز نہیں بھی ہے تو میں چلا دوں تو یہ بڑی اچھا فیصلہ ہے اور شیخ رشید صاحب کمی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انٹیری منسٹر جو ہیں انہوں نے پوری برپور اس کے اندر اپنی طرف سے بھی انہوں نے حکامات جاری کیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نادرہ آپ کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کرتا رہے گا آپ کے گھر کے قریب ہم مزید سہولت بڑھاتے چلے جائیں گے تو بہت بہت شکریہ جی ایسی اور یہ میں دوبارہ یاد دلا دوں میں صبح بھی یاد دلا چکا ہوں یہ ہم کیا کیوں پہنچے وزیراعظم نے پچھلے مہینے سکھر میں کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ سندھ کا تاریخی ایک ترقیاتی پیکج کا اعلان کیا تھا اور انہیں ساتھ ساتھ یہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کام زمین پہ ہوتا ہوا دیکھیں گے ایک مہینے کے اندر امیاد پہ موجود ہے اور افتتاہ ہو رہا ہے سینٹر کا اسی طریقے سے سکیمے جو ہیں انشاءاللہ تعالی کے بستی جائیں گی بہت بہت شکریہ وزیراعظم عمران خان کا ویجن ہے کہ عام شہری کی زندگی کو بہتر کرنا ہے اور اس میں آسانیا پیدا کرنی ہے نادرہ کے سینٹر اپسن کے قریب لائے جا رہے ہیں اور سہولیات بھی پیدا کی جا رہی ہیں اب ویراست کا سرٹیفیکیٹ بھی نادرہ سے مل سکے گا وفاقی وزیر عصد عمر خیرپور میں تقریب سے قطاب کر رہے تھے جو اپنے براہ راست مراہ سکھی